آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاسپورٹ کے اوپر سنگنیچر کا مسئلہ ایک سال سے کم کئے ویزا جن کو ملتا ہے ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں جو اس وقت جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں اپنے ویزے کا ڈیسیجن کا ان کو کیا کرنا چاہیے اور سب سے آخر میں ہم بات کریں گے جو ویزا ایکسٹینشن ورک پرمٹ کی ہے اور جو نئی جو یہ سیلیڈی رکوائیمنٹ ہے اس کے بارے میں اسلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر سب پتہ میرے نام عمران صدیقی ہے آج کے جو چار سوال جو میں نے چنے ہیں وہ ہے نمبر ایک سب سے پہلے کہ جو آج کے مسئلہ لڑکوں کو آرہا ہے لوگوں کو آرہا ہے جن کے جو ویزا ایکسٹینشن اپلائی کر رہے ہیں یا ویزا اپلائی کر رہے ہیں سوڈن کا تو ان کے پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ایک سنگنیچر نہیں ہوئی بھی اب یہ کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ پاسپورٹ دیکھیں تو آپ کے پاسپورٹ کے ایک پیج ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو سائن کرنے اب ہو ایسا رائے ہے کہ جو رسپونسیبیلیٹی ہمارے پاسپورٹ آثورٹی کے پاس ہوتی ہے یا جو ہماری ایمبیسیز جو پاسپورٹ ایشو کر رہی ہیں ان کو کرنا چاہیے وہ اپنا کام پورا نہیں کر رہے ہیں اور وہ سائن نہیں کرواتے اپنے سامنے اس سے اب ہو یہ رائے کہ جب آپ وہ پاسپورٹ بھیجتے ہیں مائیگریشن میں تو وہ آپ کو ریٹرن کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاسپورٹ پر سائن نہیں ہے اور آپ سائن کریے اپنی میسی جا کے یا اپنے پاسپورٹ آفسس کے سامنے جا کے سائن کریے اور ہم ایک لیٹر دکھائیے کہ آپ نے ان کے سامنے یہ سائن کیا ہے تو اب یہ ایشو آ رہا ہے تو اس سے ہو یہ رائے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کے پیسے ویسٹ ہو رہا ہے سوریڈن کے اندر آپ کرواتے ہیں پاکستان میں میسی میں جا کے تو وہ آپ سے دو سو تین سو قرآن لیتے ہیں لیٹر بنانے کے اور اپنے سامنے سائن کرواتے ہیں اور پھر آپ کو جمع کرانا آتا ہے اس پورے پروسس میں آپ کو دو سے تین ہفتے بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے پھر آپ کو جانا پڑتا ہے پھر آپ کو میکرخود فائکت میں جمع کرانا پڑتا ہے کیونکہ ایک خامہ خائٹ وہ وقت کا زیادہ اور پیسے کا زیادہ ہے آپ کے تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے میک شو کریں جب بھی آپ کو پاسپورٹ ریسیو ہو اس پر سائن کریں اور اپنے پرانے جن کے پاسپورٹ چیک کر لیں ڈبل چیک کر لیں بھیجنے سے پہلے کہ اس کے اوپر سائن ہوا ہے کہ نہیں ہوا نہیں ہوا تو بھیجنے سے پہلے سائن کر لیں یہ ایک وہ ہے اور اگر نہیں ہوا ہے اور نے سائن آلیڈی بھیج دیا ہے پاسپورٹ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ مائیگریشن ورکت آپ کو بولے کہ آپ سائن کروائے اور لیٹر لے کے آپ پہلے ہی جا کے سائن کروا کے لیٹر لے کے اور مائیگریشن ورکت کو بھیج دیں تاکہ آپ کی اپلیکیشن یا کیس آفیسر آپ کو ملے تو اس کے پاس سارے ڈاکیومنٹس پورے ہوں ٹھیک ہے یہ ایک مسئلہ ہو گیا مسئلہ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایک سال سے کم کا ویزہ لے کے آ رہے ہیں یہ میں پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں بہت سی ویڈیو میں لیکن دوبارہ سے رینیو کرتا ہوں اگر جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں جنہوں نے اس سے پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ویزہ ہے وہ اگسٹ 2025 تک کا ویزہ ہے ہمارے پاس اور ہماری کلاسز سٹارڈ ہو رہی ہیں سپٹیمبر میں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سپٹیمبر میں آ جائیں تو ہمارا ویزہ سٹارٹ ہو گیا ہے اگسٹ میں ہو رہا ہے لیکن ہم سپٹیمبر میں آ جاتے ہیں سپٹیمبر کے سٹارٹ میں اور پھر تاکہ ہم سپٹیمبر سے سپین کر سکیں گے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں سپٹیمبر میں تو آپ کا ویزہ ایک سال سے کم کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی پرسنل نمبر نہیں بن سکتا بہت سارے کیسز کے اندر نقصان اس کا یہ ہوتا ہے نہ ہی آپ کی آئیڈی کارڈ بنے گا سٹوڈن کا نہ ہی آپ ڈاکٹر کے پاس وجہ سرم سکتے ہیں نہ ہی آپ بینک کاؤنٹ کھول سکتے ہیں تو یہ سائے چیزیں بہت امپورٹن ہیں سٹوڈن کے اندر بینک کاؤنٹ اس لیے امپورٹن ہے یہ کیش فری سوسائٹی ہے تو آپ کا بینک کارڈ ہونا ضروری ہے آپ کیش لوگ نہیں لیتے ہیں بہت کم لیتے ہیں تو آپ کو مسئلے مسائل ہوں گے جب کیش نہیں ہوگا تو اگر آپ کو جوب سوچتے ہیں کہ پارٹ ٹائم جوب کر لوں تو آپ کے باس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے آپ کے بینک کاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کو جوب ملنے پر مشکل ہوگی تو یہ سارے مسئلے مسائلہ آپ کو فیس کرنے بڑھتے ہیں تو امپورٹن یہ ہے کہ آپ ویزا جو آپ کے پاس ہو وہ کم سے کم کم سے کم ایک سال کا تو ہونا چاہیے کہ آپ سرڈن لینڈ کریں تاکہ آپ کے یہ پرابلمز نہ ہو تو میک شور خالی کچھ دن ایکسٹر رکنے چکر میں آپ یہ نہ ہو کہ آپ یہ پرابلم میں پھج جائیں تو آپ یہ سوچ سمجھ کے اپنے ڈیسیجن لیجئے گا اس کے بعد اگلا سوال ہے میرے پاس آیا تھا وہ یہ آتا ہے کہ ہم کیا کریں ہم نے ویزا اپلائی کیا ہے یہ بہت زیادہ ہے سپاؤس ویزا والے جو ہیں وہ بولتے ہیں مجھے کانٹیک کر کے کہ ہم کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے فیوچر سرڈن میں رہنا ہے ہمیں تو ہم نے ویزا اپلائی کر دیا ہے ویٹنگ ٹائم بہت لمبا ہے تو ہم کیا کریں سوڈیس لینگویج کے انسیٹیوڈ بہت کم ہے ارموست نہ ہی ہونے کے برابر ہے تو ہم کیا کریں سوڈیس بھی نہیں سیکھ سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آنے سے پہلے تو اس کی میری رکمنڈیشن یہ ہے کہ فرسٹ او فال آپ اپنی انگلیش لینگویج امپروف کریں اس کی انسیٹیوڈ بہت سارے ہیں اپنی گرامر انگلیش انسیٹیوڈ کو امپروف کریے کوشش فرس پرورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے جب آپ کی وہ چل رہی ہے ساتھ ساتھا کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ سوڈیس کارٹون سوڈیس لینگویج کے اندر آپ نیوز دیکھیں ایزی نیوز آتی ہے سوڈیس کے اندر سوڈیس آرٹیکل پڑھنے کوشش کریں اس کو ٹراسلیٹ کر کے پڑھنے کوشش کریں سب ٹائٹلز کے ساتھ جو ہیں آپ نیوز چیک نیوز سنیں تاکہ آپ کے کان میں ایک آواز جاتی رہی ہے سوڈیس کی تو آپ جب یہاں سوڈیس میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ کو وہ الفاظ وہ چیزیں آپ کے دماغ میں الفاظ ہوں گے تو آپ جلدی کانٹیکس پک کرنا شروع کر دیں کہ بات ہو کس موضوع کے رہی ہے تاکہ آپ کو آگے جانے میں آسانی ہو تھوڑا سا آپ کو ایک ایج مل جاتا ہے تو میک شور یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ آئی ٹی کے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی فیلڈ میں کوئی ایکسٹرا سیٹیفیکیشن یا ایکسٹرا کولیفیکیشن لے سکتے ہیں آپ جوب مارکٹ سچ کریں سوڈیس میں کیا چل رہا ہے اس لحاظ سے آپ کوئی سیٹیفیکیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجائے تائم بیس نہ کیجئے گھر بیٹھ کے خیالی کہ میں تائم بیس کر رہا ہوں آپ جوب کرتے ہیں اچھی بات ہے جوب میں ایکسپیشنس آپ کو ملتا ہے کے لیے آتے ہیں یہ چیز میرے ریکمینڈیشن ہے آپ کے لیے جو لوگ اس وقت ویٹ کر رہے ہیں اپنے ویزے کا یا اپنے پروسس کا سب سے آخر میں پھر بات کرتے ہیں ہم ورک پرمٹ کے ایکسٹینشن کی اب سب کو پتا ہے اب کوئی پرانی بات بہت زیادہ پرانی بات ہو گئی ہے اس بارے میں کہ جو ریکوارمنٹ ہو بڑھ گئی ہے اب ہو گئی ہے تو یہ ہوئی ہے اٹھارہ جون سے اب لوگوں نے مجھے میسیج کیا ہم ہماری سیلری ابھی تک سب سے زیادہ والی سیلری ہے اس کو فالو کر رہے ہیں ہم کب اپنی سیلری بڑھوائیں کیسے کر رہے ہیں جو مگریشن کے جو اس پر پیچ پر لکھا ہوا ہے کچھ لکھا ہوا ہے کانچیوزنگ ہے کیا ہے کیا نہ کریں سیمپل سی چیز جو مجھے اب تک کی جو بات سمجھ میں آئی ہے جو میں نے پوچھا ہے اپنے دوست وغیرہ ہیں ان سے پوچھا ہے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب جو ہے مگریشن ورکہ چینج کر رہا ہے انہوں نے سوچا ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں وہ لوگ کر رہے ہیں بسکلی کہ جز دن کی ڈیٹ جو انہوں نے لگ دی ہے اپنی ویب سائٹ پر کہ یہ سیلری اس ڈیٹ سے لاغو ہوگی تو اسی ڈیٹ سے آپ کی سیلری انکریز ہونی چاہیے آپ کی سیلری سلپ کے اوپر فر ایسیمپل اگر اٹھارہ جون سے انہوں نے چینج کیا ہے تو آپ کی سیلری بھی اٹھارہ جون سے ہی نئی سیلری ہونی چاہیے یہ ایک انہوں نے ایک پولیسی اپنا لی ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ کنفیوز کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہاں یہ چپ ویزا ایکسٹینشن کے لئے بھیجیں گے فر ایسیمپل اگر میں نے ڈیسمبر بھی بھیجائے تو میری ڈیسمبر سے میری سیلری نئی والی ہونی چاہیے بنیزبہ چون سے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ جا کے پڑھنا چاہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل نوٹس پڑھ سکتے ہیں مائیشنگ ویب سائٹ کے اوپر تو انہوں نے لکھا وائے کیسے پروسس ہو رہا ہے تو یہ کنفیوشن آپ اپنے دماغ سے نکال دیں بنیزبہ اس کے ویزا ریفیوز ہو جائے تو میک شور کریں کہ اپنی سیلری ہمیشہ ہائی رکھیں نہ کہ آپ بلکل on the dot ہمیشہ رہیں کہ اتنی ہی ہونی چاہیے جیسے اس وقت 28,000 تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی 29,000 30,000 قریبہ آپ کی سیلری ہو آنے والے وقتوں میں پروبلم نہ ہو آپ کو اس لیے تو یہ میری روی سے ریکمینڈیشن ہے اس چیز کے لیے ایک اور چیز جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا اس وقت میں نے تو ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا کسی کو بات کرتے میں دوارے میں مائیگریشن وقت نے اپنا فوکس چینج بھی کیا ہے اور اگر آپ چاہ کے پڑھیں گے ان کی ریکوارمنٹ کے اندر تو انہوں نے اب طرح سے اور ایمفیسائز کرنا شروع کر دیا ہے کہ یونین جو ہے وہ کیا اپینین دیتی ہے اس کا مطلب کیا ہے پہلے یہ تھا کہ یونین چاہے بولے کہ انسیسس فیکٹری ہے یا جو بھی ہے جو آپ کی کنڈیشن جو ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں تھا پہلے لوگ بولتے تھے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں مائیگریشن کی ریکوارمنٹ پوری آڑی چاہیے یونین کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اب وہ چیز چینج ہو رہی ہے اب یونین کیا بولتا ہے سیلری کے بارے وہ بھی امپورٹن رکھتا ہے اس فار ایزامپل بہت سارے لوگ کے جو ڈیزگنیشن جو آپ کے فار ایزامپل ایک بیلتے ہیں کی اکاؤنٹ مینجر ایک سیلز کی جوب ہے اس میں آپ نے سیلری شو کر دیا ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن چاہیے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤزن شو کر دیا آپ نے اپنی سیلری راؤنڈ اپ کر کے تو تو اس سے ہوا یہ کہ لیکن جب یونین نے اپنی 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 دیا تو ان کی حساب سے آپ کی سیلری ہونی چاہیے بیٹوین فورٹی ٹو تھاؤزن ان سے سیونٹی ایٹھ تھاؤزن کی درمیان کہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہونی چاہیے اگر سے کم ہے تو آپ کو پرابلم ہے انہوں کہتے ہیں کہ انسیٹسفیکٹری ہے یہ تو وہ میگریشن ورک ہے اس کو بھی چیک کر رہا ہے کہ انسیٹسفیکٹری کیوں ہے آپ کی سیلری ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ہونی چاہیے ان کے لحاظ سے تو آپ کی سیلری ٹوئنٹی ایٹھ تھاؤزن وہ بھی بہت مائنے رکھتا آپ کی لئے کیس میں اس کے لئے آپ کر کیا سکتے ہیں کر یہ سکتے ہیں کہ اگر آپ جو آپ کر رہے ہیں ایسا کی اکاؤنٹ مینجر تو آپ پرسنٹیج کم شو دکھا سکتے ہیں کہ میں صرف ہنڈڈ پرسنٹ کام نہیں کر رہا ہوں میں شاید سکسٹی پرسنٹ کام کر رہا ہوں اگر آپ کر رہے ہیں سکسٹی پرسنٹ سکتے ہیں تو میری سیلری جو ہے سکسٹی پرسنٹ میری سیلری ہے 29,000 اگر میں ہنڈڈ پرسنٹ کروں گا تو میری سیلری بڑھ کے 42,000 سے اوپر چلی جائے گی اس لیے یہ ہے ریزن ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ شو کرتے ہیں کہ میری ہنڈڈ پرسنٹ کام کر رہا ہوں 29,000 سیلری ہے تو پھر آپ کو پروبلم ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان سیٹس فیکٹری ہے یونین کے لحاظ سے اور یہ یہ نیکس ٹرے کی سیلری میں کیا چینجز آنے والے اس کو بھی مدی نظر رکھتے ہوئے اپنی پہلے سے سال کے سٹارٹ سے آپ کوشش شروع کر دیں گے جون سے پہلے آپ کی سیلری بڑھ جائے 1500 کرون بڑھ جائے تاکہ وہ آپ کافر کر سکیں اگر آپ نہیں کریں گے اور لاس منٹ تک ویٹ کریں گے جیسے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ یار مجھے تو ویزا ملیا تھا رازدار ویزا ملا تھا مجھے اور اب میں جب 27 سیلری کروں گا جب میں دو سال کے بعد جب میرا ایکسٹینشن ہوگی تو اس سے ایک مہینہ پہلے مجھے دکھا دوں گا کہ میری سیلری 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 سمتنگ ہو گئی ہے تو ان لوگ کے ویزے اب ریفیوز بھی ہو گئے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کی سیلری بڑھیں نہیں پورے دو سال تک یا ایک سال جو بھی تھا پیریڈ تھا تو میرے شو کریں آپ کی سیلری جو ہے فل آن ڈیٹ کے ساتھ سے میں اس چیز کو نیچے ڈال دوں گا جو مائیریشن ورد کی اپ سائٹ کے اوپر نے لکھا ڈیٹ کے ساتھ کہ سیلری کیا ہونی چاہیے وہ آپ اور سے دیکھیں اور اسی ساتھ سے اپنی ڈیٹ کی جو ہے سیلری کی جو ڈیٹس ہیں ایک انکریز کا ہوئی ہے اس کو بھی صحیح سے لے کے چلیں اگر اس میں کوئی سوال ہے آپ کے تو آپ مجھ سے بلکل پوچھ سکتے ہیں میں بلکل جواب دوں گا یہ تھے کچھ سوالات جو میں نے سوچا تھے کہ میں آپ کا ڈسکرس کروں بہت امپورٹن ہے جو لوگ مجھے نظر نہیں آئے اور جب آپ کوئی دے رہا ہو یا کوئی بات ڈسکرس کر رہا ہو تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اس میں رہا ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں تو وہ سمجھ جائیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ویڈیو ہی اس کو شیئر کی جائے آپ باتیں بھی شیئر کر سکتے ہیں میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کریں تو مقصد صرف لوگ کی help کرنا ہے مقصد صرف لوگ کو guide کرنا ہے تو اگر اس ویڈیو سے اگر آپ کی help ہو رہی تو اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی بس یہ تھا میرے آج کے کوشن سوال جو جو جواب دوں اگر آپ کی نظر میں کوئی اور سوال ہے جو پرشان کر رہے جو آپ پوچھنا چاہتے مجھ سے پرائیویٹ میسیج پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں جو چاہے آپ کو جو easy لگے آپ کو کر سکتے ہیں اور میں definitely جواب دوں آپ کو بس یہ تھا آج کا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیئے دعاو میں یاد رکھئے گا بہت خیال رکھئے اور سبسکرائب کرنا مل بھولی گا اللہ فیض